السلام علیکم دوستو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین کو اٹھا کر دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے آئے اے لوگوں اگر حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کریں تو ان کا ساتھ دینا کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں میرا قون ہیں میری اولاد لیکن افسوس ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کی میدان میں ایک طرف نو لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جن کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی امت سے برابر کہتے رہے کیوں میرا راستہ روکا ہے اے لوگوں پہچانو میں تمہارے نبی کا نوازہ ہوں کیوں تین دن سے میرے بچوں کو پیاسہ رکھا ہے کیوں میرے عزیزوں کو شہید کیا ہے بتاؤ کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت کی ترمیم کی ہے کیا میں نے کسی انسان کا حق کھایا ہے یزی ایک آواز میں کہنے لگے کہ ہم سب تمہیں تمہارے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر تھے امام حسین نے فرمایا اے لوگوں آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھ میں بلند ہے یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا مت پھولنا غزوہ قندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی وہ علی جنہوں نے پوری زندگی اسلام کے لیے حق کو بلند کیا رسول اللہ کے حفاظت کی آج اس علی کو یہ اجردے رہے ہو لوگوں بتاؤں اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا اور آج انہیں علی کی اولاد رسول کو یہ اجردے رہے ہو اتنے میں یزید کی فوج کے سپاہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بقاوت نہ ہو جا تب کہا کیا دیکھ رہے ہو حملہ کرو بس نو لاکھ کی فوج نے جب رسول اللہ کے نوازے پر حملہ کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا نام لیا اور ذلفقار کو بلند کیا تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف تین دن کے بھوکے پیاسے حضرت حسین ابن علی زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے تباہ کر رہا ہے کہ یزید کی فوج واپس پلٹ کر بھاگنے لگے امام حسین یزید سے مقاتب ہو کر کہتے ہیں آؤ تین دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو تین دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو رسول اللہ کے اس نوازے کی جنگ دیکھو اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائے امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں اتنے میں آواز غیب آتی ہے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا بس اس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذل فقار کو روک دیا اتنے میں فوج یزید کا استاد کہتا ہے کہ شیمر کیا دیکھ رہے ہو یہ آل رسول ہے ان کو ماد دینا ناممکن ہے جاؤ قیموں کو آگ لگا دو ان ظالموں نے تب بیویوں کے قیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین علیہ السلام کو دور سے تیر مارنے لگے امام حسین کبھی بیویوں کے قیموں کی طرف بڑھتے ہیں کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں عمر بن سعید اور شیمر نے فوج کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا تاریخ میں لکھا ہے کہ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا رہا امام حسین کے جسم مبارک میں ہزاروں زخم لگتے رہے آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا بس جیسے ہی نویس رسول گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سوار تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا حسین کو بچانے وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا پھر عمر بن سعید نے کہا لوگوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے کئی تیر اس گھوڑے کو نہ لکے اور یوں تیروں کا چلنا بند کر دیا گیا افسوس ہے کہ ان لوگوں کو اس گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے لیکن ان حسین کا احترام وہ بھول گئے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے بس امام حسین زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور وہاں فوجی یزید کے مختلف سپاہیں امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے جا رہے ہیں جو بھی قریب آ کر امام حسین کے سر کو دیکھتا اسے امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا اور وہ چلا کر دور چلے جاتے اتنے میں شمر کہنے لگا کہ یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے جیسے ہی شمر نے قنجر امام حسین کے گلے پر رکھا امام حسین کے لب ہل رہے ہیں اس نے سوچا کہ ہم نے حسین کا پورا قاندان قتل کر دیا تین دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہیں سننے کے لیے وہ قان خریب لائے تو کیا سنتا ہے کہ امام حسین اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چھنا اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا اے شمر کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نباسہ ہوں جنت کا سردار ہوں حق پر ہوں بے جرم تب شمر نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے پھر آپ نے فرمایا پھر کیوں قتل کر رہے ہو شمر نے کہا تھا کہ یزید میری چھولی دنیاوی دولت سے بھر دے بس یہ کہتے کہتے شمر نے امام حسین کا گلہ کاٹ دیا اور پھر فوج یزید چھومتے رہے امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد سب کو لوٹا گیا امام حسین کے سر مبارک کو نیزوں پر بلند کر دیا گیا بی بی سکینہ کو زدو کوپ کرنے لگے رسول اللہ کی نواسیوں کے سروں سے چادروں کو ہٹا دیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین کے جسم پر جو جو چیزیں تھی ان کو لوٹننے لگے اتنے میں ایک شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے جسم کے قریب آیا امام حسین نے ہاتھ میں ایک انگوہٹی پہنی تھی اتارنے کی اس نے کوشش کی نہیں اتری تو انگلی کاٹ کر وہ انگلی لے گیا آپ کی جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کے کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر گھسیٹا گیا اتنے میں عمر بن سعید نے کہا شمر حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ حشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے قلاف آواز نہ اٹھائے ان کے سروں کو ان کے جسموں سے کاٹ دو اور ان کی لاشوں کو پامال کر دی کربلا گواہ ہے کہ کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کر آتا اور کہتا کہ ہم نے ان کی لاشوں کو پامال نہیں ہونے دینا کہیں کوئی قبیلہ آ کر کہتا کہ ہم ان کی لاش پامال نہیں ہونے دیں گے ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئے تاریخ گواہ ہے کہ صرف رسول اللہ کا اکیلا نواسہ کرولا کی گرم زمین پر پڑھا رہا اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑائے کھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جسم پامال ہوتا رہا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا پھر ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی اور ان کی بائیں پسلیاں دائیں پسلوں کی طرف چلی گئے جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا سلام ہو میرے دادا حسین پر جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیر آ گیا سلام ہو حسین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے اسلامی گرمائنڈر ٹی وی کو سلام ہو